دھریندر نے آج پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا وجہ تھی کہ بیٹا فیل ہو گیا تھا دھریندر نے اس کے موہ پر تھپڑ مار دیا بیٹے سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ تب ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا اس کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں روتی رہتی تھی لیکن دھریندر کہتے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے جلدی ہی وہ واپس آ جائے گا لیکن جب بیٹا واپس نہ آیا تو دھریندر بھی پریشان ہونے لگے اور انہوں نے نیو اس پیپر اور انٹرنیٹ پر بھی اس بات کی سوچنا پھیلا دی لیکن بیٹے کا کہیں پتہ نہیں چلا ایک مہینہ گزر گیا تب دھریندر کو بھی بہت زیادہ چندہ ستانے لگی اور اس نے کئی شہروں میں جا کر بیٹے کو کھوجنا شروع کر دیا بیٹے کی جدائی میں بھی ماں بیمار رہنے لگی تھی یوں ایک سال گزر گیا لیکن بیٹے کی کوئی خبر نہ تھی ایک سال کے بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لحاش ملی جس کو پہچاننا ممکن نہیں تھا دھریندر صاحب نے اس کو اپنے بیٹے کی لحاش سمجھا اس کا انتیم سنسکار کر دیا بقتی یوں ہی گزرا کئی سالوں کے بعد ایک دن دھریندر اپنی پتنی کے ساتھ ایک مشہور ہوتل میں گئے اور وہاں کے ویٹر سے کہا کہ اس ہوتل کا سب سے سسا کھانا لے کر آؤ بیرے نے جا کر مینجر کو یہ سب بتایا تب ہی ویٹر نے دھریندر کو کھانا لا کر دیا لیکن دھریندر نے جب بل مانگا تو ویٹر نے جو کہا اسے سن کر تو دھریندر کی آنکے پھٹی ر رہ گئی آج یوراج کا دس وی کلاس کا ریزلٹ آنے والا تھا اور ریزلٹ دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے اگزام اچھے نہیں ہوئے تھے وہے سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو اس کے پاپا نے ریزلٹ چیک کر لیا ہوگا یوراج کی ماں کیا ہی مہینے سے بیمار تھی اس کے پاپا اپنا سارا پیسہ ان پر لگا چکے تھے لیکن ان کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اسی لیے اس کے پاپا پہلے ہی ٹینشن میں تھے اکثر غصے میں رہتے تھے اسی لیے یوراج بھی گھر میں ٹینشن کا ماحول ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا ساری رات مات درد کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی یوراج کی ماں کی ریڑ کی ہڈی میں کچھ پریشانی تھی جس کا علاج ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تھا لیکن یوراج کے پاپا کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنا بڑا آپریشن کرا سکے دہد دوائیوں کے ذریعے ہی ان کا علاج کرا رہے تھے ادھر ماں تو ہمیشہ بستر پر ہی لیٹی رہ دی تھی اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو گھانا بنا سکے اور گھر کے کام کر سکے اسی لیے گھر جا کر بھی یوراج کو تھوڑا بہت کام کرنا ہوتا تھا اور اکثر اس کے پاپا بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتے تھے اسی لیے یوراج اچھی طریقے سے پڑھائی نہیں کر سکا تھا گھر لوٹتے سمیں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنے پاپا کا سامنا کیسے کرے گا یہی سوچ کر اس نے گھر میں داخل ہوا گھر کے اندر گیا تو اس کے پاپا گستے میں تھے ان کا چہرہ گستے سے لال ہو رہا تھا یوراج سمجھ گیا تھا کہ وہ فیل ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاپا سے معافی مانگتا اور ان سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال اچھے نمبروں سے پاس ہوگا ماں کی بیماری کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری طرح دھیان سے نہیں کر پایا وہ یہ سب اپنے پاپا سے کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاپا نے اسے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور یوراج کی طرف بڑھنے لگے یوراج کا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور تب ہی یوراج کے پاپا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار ڈالا کچھ لمحے تو اس کا سر چکرا سا گیا تھا اسے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا جب ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ نیچے زمین پر گرا پڑا ہے اور اس کے پاپا اپنی جگہ کھڑے ہیں جبکہ اس کی بیمار ماں چار پائی سے اٹھ کر یوراج کی طرف آ رہی تھی وہی یوراج دھریندری جی کو کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو یوراج اٹھا اس کی ماں اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگی ماں کو بھی اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ اس کے پاپا نے اس طرح سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا یوراج کو تھپڑ سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ اس کے پاپا نے اس بات کو بھول گئے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس گھر میں کتنی پریشانی چل رہی ہے اگر یوراج ایک ہاسٹل میں رہتا تو آج اس کا ریزلٹ بہت اچھا آیا ہوتا وہ اپنے پاپا کے برداؤ کی وجہ سے بہت دکھی ہو گیا تھا یوراج اس وقت گھر سے باہر نکلا اور آگے بڑھنے لگا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اس کی منزل کہاں ہیں لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا جب شام ہونے لگی تو اس کا دل بہت گھبرانے لگا کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا شام ڈھلنے کے بعد بھی وہ گھر سے باہر تھا جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے پاپا کی سختی سے کہا ہوا تھا کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں واپس لوٹ آؤ اور یوراج ہمیشہ اندھیرے سے پہلے اپنے گھر میں آ جایا کرتا تھا یوراج اسٹیشن پر پہنچا اور ایک بینچ پر بیٹھ گیا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گا رات ہو چکی تھی اسے بھوگ بھی بہت زوروں کی لگی تھی کیونکہ اس نے صبح بس ناشتہ ہی کیا تھا اس کے بعد تو کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اس نے اپنی جیب ٹٹولی تو کچھ پیسے اس کی جیب میں پڑے تھے پیسے بھی بہت تھوڑے سے تھے اس نے پیسوں کو خرچ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ ابھی اسے ٹکٹ بھی لینے تھے اس نے ایک چائے اور بسکٹ کھا کر ہی گزارا کرنا صحیح سمجھا اور پھر بینچ پر لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا لیکن نیند اس کے آنکھوں سے کوسو دور تھی دہیے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ جائے گا تو کہاں جائے گا ادھار اس کے پاپا دھریندر اپنے بیٹے کے لیے آرام سے تھے لیکن یوراج کی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی بہ بار بار دھریندر سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا پہلی بار ہی تو فیل ہوا تھا اسے پیار سے سمجھا دیتے تو دھریندر کہنے لگے مجھے اپنے بیٹے سے بہت امیدیں تھی اس نے بھی میری امیدوں پر پانی پھیر دیا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی کلاس ٹاپ کرے گا ظلے میں پوزیشن حاصل کرے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا چلو پوزیشن نہیں تھی کم سے کم پاس تو ہو جاتا لیکن یہ کمبخت تو پاس تک نہ ہوا تم جانتی ہو کہ تمہاری بیماری کی وجہ سے پچھلے کئی مہینے سے میں کتنا پریشان تھا میں نے لوگوں سے کرز مانگ رکھا تھا ان حالات میں کم سے کم مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے ایک خوشی تو نصیب ہوتی لیکن افسوس کہ بیٹے نے مجھے یہ خوشی بھی نہیں دی دونوں پتی پتنی میں تقرار جاری تھی ماں بار بار دھریندر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا رات کو اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں لیکن دھریند بڑے آرام سے بیٹھے تھے اور اپنے بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہرا ہوگا تمہیں پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں دیکھنا صبح تک واپس لوٹ آئے گا لیکن صبح کی شام ہوئی دن گزرتے گئے لیکن یوراج واپس نہیں آیا صبح یوراج کی آنکھ کھلی وہ اٹھ کر جانے لگا یوراج یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کہیں کوئی نوکری یا پھر مزدوری ہی مل جائے تاکہ کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہ پڑے تب ہی اگلے شہر کی گاڑی آ چکی تھی یوراج نے جلدی سے ٹکٹ لیا اور گاڑی میں چڑ گیا وہ اپنا شہر چھوڑ کر ایک دوسرے شہر جا پہنچا تھا دو گھنٹے بعد وہ اگلے شہر پہنچ گیا تھا اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ایک جگہ ایک بلڈنگ تیار ہو رہی تھی یوراج وہاں جا کر کھڑا ہو گیا کہ اگر کسی کو مزدور کی ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لے گا سامنے ہی ایک ورکشاپ تھی اور ورکشاپ کا مالک یوراج کو لگتار دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہے ورکشاپ کا مالک یوراج کے پاس آیا اور کہا کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے یوراج نے کہا ہاں میں مزدوری کے لئے یہاں آیا ہوں تاکہ کوئی کام مل جائے ورکشاپ کا مالک کہنے لگا کہ میری ورکشاپ پر کام کرو گے یوراج نے ہاں کر دی ورکشاپ کے مالک نے کہا کہ دو وقت کا کھانا اور پندرہ ہزار روپے تمہیں مہینے کی تنخواہ ملے گی یہ سن کر یوراج کو کافی خوشی ہوئی کیونکہ اسے بہترین اس کے پاس کوئی اور آپریشن نہیں تھا یوراج کے لئے یہ ایک نیا شہر تھا اور سب ہی اس کے لئے انجان تھے یوراج نے اپنا شہر اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے پاپا اسے دھونڈ ہی نہ پائیں اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا نے اسے دھونڈنے کے لئے کیا 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 پتا انہوں نے مجھے تلاش کرنے کے لئے اقبار میں خبر چھپائی ہو لیکن یوراج کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بہتو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے جدائی کے بعد اس کے پاپا اپنے کیے پر پشتا رہے ہوں گے یا نہیں لیکن ایک اس کی ماں تھی جس کی وجہ سے یوراج کافی پریشان تھا اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی ان کی محبت یاد آ رہی تھی کبھی کبھی تو اس کا دل کرتا کہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے لیکن پھر جب اپنے پاپا کا خیال دل میں آتا تو اپنے ارادے بدل دیتا ورکشاپ پر کام کرتے ہوئے اسے ایک مہینہ گزر گیا تھا یوراج نے اپنے موں سے تنخا نہیں مانگی یہی سوش کر کہ مالک خود دے دیں گے لیکن اب تو ڈیڑھ مہینہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس نے تنخا نہیں دی تھی اب یوراج نے مالک سے پیسے مانگے یوراج نے مالک سے یہی کہا کہ ایک مہینے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے تو مجھے تنخا نہیں دی تو مالک نے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی قارن سے میں تمہیں سمیہ پر تنخا نہیں دے پایا اب میں تمہیں پورے دو مہینے کی تیس ہزار روپے دوں گا یوراج نہیں جانتا تھا کہ مالک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ محنت سے کام کرتا رہا برکشاپ پر دو مہینے پورے ہو گئے تب یوراج نے تنخواہ مانگی اس بار مالک نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں اب تمہاری مرضی آگے میرے ساتھ یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو وقت کی روٹی ملتی رہے گی لیکن میرے پاس پیسے نہیں یوراج اس مالک کا ارادہ سمجھ چکا تھا صرف دو وقت کی روٹی کے خاطر وہ اس سے کام لے رہا تھا اسی لیے یوراج نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا بس جاتے وقت اس سے کچھ پیسے مانگ لیے یہ کہہ کر کہ میرے پاس بس کا قرائے نہیں اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں ورکشاپ کے مالک نے اسے بس کا قرائے دیا اور یوراج پھر دوسرے شہر کی طرف نکل پڑا اس نے یہ شہر بھی چھوڑ دیا تھا یہ شہر یوراج کو راست نہیں آ رہا تھا اس کی طبیت بھی کافی خراب تھی شاید اس شہر کا پانی اچھا نہیں تھا پھر یوراج ایک بس میں چڑھا اور سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر لگ بھگ پچاس سال کے قریب تھی وہی یوراج سے ایسے ہی باتیں پوچھنے لگا یوراج نے اسے سچائی تو نہیں بتائی بس اتنا بتایا کہ غریب ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے مزدوری کے لیے شہر جا رہا ہوں یوراج کے بارے میں یہ سب جان کر وہی آدمی کہنے لگا بیٹا شہر میں جا کر دھکے کھانے سے تو اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گاؤں چلو میری کافی زمین ہے وہی آدمی کہنے لگا کہ پچیس سال ہو گئے لیکن میری کوئی اولاد نہیں تم مجھے ایک اچھے خاندان سے لگتے ہو اور ضرورت مند بھی ہو اسی لیے میں جو بھی کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں اور مجھے بھی ایک نوکر کی ضرورت ہے تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا اور اس کے علاوہ کھانا بھی اچھا ملے گا اور رہنے کا بھی انتظام ہو جائے گا تمہاری صورت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم کافی بیمار ہو شہر میں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا یوراج پہلے ہی ایک ورکشاپ کے مالک سے دھوکہ کھا چکا تھا اور اب آگے دھوکہ کھانا نہیں چاہتا تھا لیکن یوراج کو اس کے باتیں سچی لگ رہی تھی اس کا کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا یوراج کو اس کی کسی بات کو جھٹلا نہیں پایا اور یوراج نے اپنا شہر جانے کا ارادہ بدل دیا اور اب یوراج اس آدمی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا تھا ایک گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی اس کے گاؤں میں پہنچی یوراج اور وہ آدمی گاڑی سے اترے یہ ایک ایسی سڑک تھی جس کے پاس ہی ایک جنگل تھا یہ آدمی جس کا نام بھیم تھا یوراج نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگ جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگا بیٹا جنگل کے اس پار میرا گاؤں ہیں اسی لئے جنگل سے ہی گزرنا پڑے گا لیکن تم ڈروں نہیں یہاں کوئی جنگلی جانور نہیں ہے وہے دونوں جنگل کے بیچ و بیچ چلنے لگے اور یوراج کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اسے آنے والے خطرے کا احساس ہو رہا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے جنگل کے کنارے ایک جھیل تھی مہا پر ایک ناؤ کھڑی تھی اس ناؤں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہے آدمی اور یوراج بھی اس ناؤں میں سوار ہو گئے جھیل کو پار کرتے کرتے یوراج نے محسوس کیا جیسے ناؤں میں بیٹھے آدمی بھیم کے کچھ اشارے کنارے کر رہے ہیں اور بھیم بھی اس کے اشاروں کا جواب دھے رہا ہے یوراج بہت زیادہ پریشانی میں تھا ناؤں سے اترنے کے بعد وہے آدمی یوراج کو اپنے گھر لے جا رہا تھا لیکن حیرانی کی بات تھی کہ وہے لوگ بھی ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے جب یوراج اس آدمی کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہے ایک بہت بڑی مسئبت میں پھس چکا ہے کیونکہ یہ ڈاکو کا ایک گروہ تھا جو کی یوراج کو اپنے سردار کے پاس لے گئے تھے ڈاکو کے سردار نے بھیم کو شاباشی دی اور کہا کہ تُو نے بہت بڑا کام کیا ایک آدمی کو ہمارے گینگ میں شامل کیا سردار نے یوراج سے صاف صاف کہا کہ جس جگہ تم پہنچ چکے ہو یہاں سے اب تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ دل سے ہمارے گینگ میں شامل ہو جاؤ یا دوسرا راستہ موت ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے تم ایک ضرورت مند دکھائی دیتے ہو اسی لیے ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے گھر والوں کی بھی مدد کریں گے ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں یوراج کے پاس کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اب یہ ایک ایسی قید ہے جہاں سے اتنی جلدی تو اسے رہائی نہیں مل سکتی اسی لئے اس نے ان سے یہی کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کے گینگ میں شامل ہوتا ہوں انہوں نے یوراج کو اپنے گینگ میں شامل کر لیا اور ایک سال یوں ہی بید گیا لیکن یوراج کو وہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ ملا کیونکہ وہے لوگ اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے ایک سال کے بعد وہے کئی کئی لوگوں کو کڈ نیپ کر کے بھی لائے تھے اور پھر ان کے گھر والوں سے پیسہ وصول کرتے تھے کئی ایسے مجبور لوگوں کو یوراج نے دیکھا جن کو وہے پکڑ کر لائے تھے اور پھر بھاری قیمت وصول کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے کچھ ایسے بھی تھے جن کے گھر والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے تو پھر ڈاکو ان کو بے دردی سے مار کر نہر میں پھینک دیتے تھے ایک سال تک یوراج اپنے گھر واپس نہیں گیا یوراج کے پتا نے یہی سمجھا کہ اس کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا یا پھر خودکشی کر کے اس نے اپنی جان دے دی لیکن اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن ضرور لوٹ آئے گا اچانک یوراج کے پتا کو ایک خبر ملی کہ جنگل میں ایک نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے یوراج کے پاپا اس لاش کی پہچان کے لئے پہنچے وہ اتنی زیادہ جلی ہوئی تھی کہ اس کو پہچاننا ممکن نہیں تھا اسی لئے اس لاش کو دیکھ کر دھیریندر نے تو یقین کر لیا تھا کہ یوراج کی ہی لاش ہے اب تو اس کی ماں کی امید بھی مر چکی تھی ایک بار ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ کا مالک تھا جسے ڈاکو پکڑ کر لے آئے تھے اس کا نام سیٹ دین دیال تھا اور وہ کروڑ پتی تھا انہوں نے دین دیال کے گھر والوں سے پچاس کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی جو کی بہت زیادہ تھی جب فون پر دین دیال سے ان کے گھر والوں سے بات کرائی گئی تو سیٹ نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اتنی رقم میرے لئے نہیں دینی اتنی رقم ادا کرنے کے لئے اپنی ساری جائدات اور گھر بھی بیچنا پڑے گا تو میرے پریوار کا کیا ہوگا سب سڑک پر آ جائیں گے یوراج کو سیٹ کی رکھوالی پر رکھا گیا تھا جبکہ باقی لوگ ندی کے کنارے بیٹے ہوئے مزے کر رہے تھے اب ڈاکووں نے یوراج پر یقین کر لیا تھا اور کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوراج انہیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن یوراج تو موقع کی تلاش میں تھا اور آج پہ موقع اسے مل گیا تھا یوراج نے سیٹ کو وہاں سے آزاد کیا اور دونوں نے جنگل کے خوفیہ راستے کی طرف بھاگنا شروع کیا جب تک ڈاکووں کو پتا چلتا یوراج سیٹ کو لے کر سیٹ کے گھر پہنچ چکا تھا سیٹ اکثر یوراج سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تو نے مجھے خرید لیا میں تمہارا احسان جو تم نے مجھ پر کیا کبھی نہیں چکا پاؤں گا سیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے یوراج کی شادی ہو گئی ڈاکو کے چنگل سے چھوٹنے کے بعد سب سے پہلے یوراج کو اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی اور یوراج سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے لئے روانہ ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا نہاں تالہ لگا پایا آس پڑھو اس سے بھی پتا کیا تو کچھ پتا نہ چل سکا یوراج کے دل پر ایک دھکا لگا وہ سوچنے لگا شاید وہ اب کبھی بھی اپنے ماتا پتا سے نہیں مل پائے گا اداس ہو کر یوراج واپس لوٹ آیا تھا اب یوراج سیٹ کا کاروبار ان کا ہوتل سنبھال رہا تھا سیٹ کی موت کے بعد آٹھ سال گزر گئے یوراج اپنے ماں پاپا کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا ادھر دھریندر نے قرض اتارنے کے لئے اپنا گھر بیش دیا تھا لیکن اس کے ایک دوست نے اسے سہارا دیا جو دوسرے شہر رہتا تھا اس نے دھریندر کو اپنا ایک مکان رہنے کے لئے دے دیا دھریندر اپنی پتنی کو لے کر وہاں رہنے لگا اور ایک فیکٹری میں اسے اچھی تنخواہ پر کام مل گیا تھا ایک دن یوراج کے ماتا پتا ایک ہوتل میں گئے وہاں جا کر دھریندر نے ویٹر سے کہا کہ اس ہوتل کا سب سے سستہ کھانا لا کر دو ویٹر یہ سن کر حیران ہوا اور پھر اس نے یہ ساری بات جا کر مینجر کو بتائی مینجر نے ویٹر سے کہا کہ اس ہوتل کا سب سے اچھا کھانا ان دونوں بوڑے پتی پتنی کو جا کر دے دو اور ان سے پیسے مت لینا بل میں ادا کر دوں گا ویٹر نے ایسا ہی کیا دھریندر کھانا کھا لینے کے بعد ویٹر سے بل مگایا تو ویٹر نے کہا کہ آپ کا بل ادا ہو چکا ہے یہ بات سن کر دھریندر بہت حیران ہوئے انہوں نے کہا ایسا کس نے کیا ویٹر نے کہا مینجر صاحب نے آپ کا بل پے کر دیا ہے دھریندر جی مینجر سے ملنا چاہتے تھے لیکن ویٹر نے کہا کہ وہ ابھی بیزی ہیں وہ آپ سے نہیں مل سکتے بات آئی گئی ہو گئی اور دھریندر جی ہوتل سے باہر نکل گئے انہوں نے ٹیکسی رکھوائی لیکن کوئی ٹیکسی رکھ ہی نہیں رہی تھی یوراج کے پتا نے اپنی پتنی سے کہا کہ تھوڑی دور ہمیں پیدل چلنا پڑے گا شاید آگے سے ٹیکسی مل جائے یوراج کے پتا کو نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آتا پھر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی جلدی سے اس میں بیٹھ گئے وہ جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے تھے یہ بات دھریندر نے اپنی پتنی کو بھی کہی وہ بھی کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگا جسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے نہ جانے کون ہے تھوڑی ہی دیر بعد ٹیکسی انہیں روڈ پر ہی اتار گئی اب انہیں اندر گلی میں جا کر اپنے گھر تک پہنچنا تھا وہ پھر دونوں دھیمے دھیمے قدموں سے آگے بڑھنے لگے ان دونوں کو پھر یہی احساس ہوا کہ جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے جیسے ہی وہ جلدی جلدی اپنے دروازے تک آئے کسی نے پیچھے سے ان کو آواز دی یوراج کے پتہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا آواز دینے والا کوئی اور نہیں ان کا اپنا بیٹا یوراج تھا یوراج جلدی سے آگے بڑھا اور اپنے پتہ کے قدموں میں گر پڑا بے جھکا ہی تھا اس کے پتہ نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیا وہ تینوں بہت ہی زیادہ رو رہے تھے یوراج کی ماں نے جلدی سے تالہ کھولا اور تینوں اندر چلے گئے یوراج نے اپنے پتہ کو اپنے گھر سے چلے جانے سے لے کر اب تک ہی ساری کہانی سنا ڈالی وہ کہنے لگا کہ پاپا میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا سب سے پہلے تو میں گھر ہی گیا تھا پر وہاں تالہ لگا دیکھ کر میں پڑاوس میں بھی پتہ کیا تو کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں گئے کئی مہینوں تک میں آپ کو ڈھونڈا رہا لیکن آپ لوگ نہ مل سکے اور آج قسمت نے آپ لوگوں کو لے کر میرے ہوتل تک آ گئی مجھے آپ لوگوں سے ملا دیا اس کی بات سن کر دھریندر کی ماں پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوتل ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی یوراج نے تب ہی کہا ہاں ماں تمہارا بیٹا تمہاری دعاوں سے اس ہوتل کا مالک ہے میں نے ہی مینجر سے آپ کا بل پے کرنے کو کہا تھا میں آفیس کے کیمرے سے آپ دونوں کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آپ تک پہنچنے کے لیے میں آپ کے سامنے نہیں آیا تھا جیسے ہی آپ دونوں ہوتل سے باہر نکلے تو میں نے آپ دونوں کا پیچھا کیا اتنا خوش یوراج تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اس کی ماں باپ خوش تھے آج قریب بیس سال کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے مل رہا تھا ان کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ بہت خوش تھا یوراج کے پتا بار بار اس سے مافی مانگ رہے تھے لیکن یوراج نے اپنے پتا کے ہاتھوں کو چوم لیا اور ان سے یہی کہا کہ پاپا مجھے شرمندہ مت کرو آپ لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا یوراج اپنے ماتا پتا کو اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں ہی لے گیا جہاں پر وہ اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا یوراج کے ماتا پتا یہ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے جب یوراج کی پتنی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر ان کے پیر چھوئے یوراج کو جو پشتاوا کھائے جا رہا تھا کہ مجھے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرنی چاہیے تھی اور میں انہیں یوں تنہا چھوڑ کر بھاگ آیا وہ ہمیشہ پشتاتا رہتا تھا لیکن اب اسے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کا موقع مل گیا تھا وہ انہیں اپنے سے ایک پل بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا رشتوں میں مضبوطی تب ہی آتی ہے جب سب ایک دوسرے کو سمجھیں تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی میرے چینل پڑھنا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں کہانی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ